بانا ہے کچھ مقام تو خواجہ کی در پی آ ہونا ہے کامیاب تو خواجہ کی در پی آ لانا ہے ان کے لاب تو خواجہ کی در پی آ تقدیر ہے خراب تو خواجہ کی در پی آ جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے بانا ہے بے حساب تو خواجہ کی در پی آ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اداع فرمائیے مولا غریب نواز مولا غیب سے مذک فرمائیے غریب نواز ان کی تقدیروں کو سوار دیجئے اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجئے غریب نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا خیر تیرا دیار ہے دار السلام یا خالہ تجلیا ہے نئی صبح و شام یا خالہ نا بکر میں نغم جام تیرے مصوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خالہ غصباک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھر دیدی ہے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مکتا گھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہو تمہارا میں مرید ہو تمہارا مہمہ مہداز تو حاجت رہا المدد یا غوثِ عظم سیدہ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے عزرہِ تکبر کتراتی ہیں ہم قریب جہنم میں ظلیل ہو کر داخل ہوں گے اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار لگتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے مراور بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکھٹے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عامال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بحیست کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا